بہت سے باہر نکل رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ غویرون کا مطلب ہوتا ہے زنہ کے اٹھے دوستو یہاں خلن خلن زنہ کیا جاتا ہے اور یہاں سے مسلم بچوں کا نکلنا تمام قوم کے لئے افسوسناک ہے السلام علیکم دوستو یہ ویڈیو کسی غویرون کا ہے اور یہاں سے مسلم بچوں کا نکلنا بہت ہی افسوسناک ہے دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دو وجوہات سامنے آتی ہے پہلی مسلم معاشرے کی ہے دوستو دین تو بہت آسان ہے دوستو حدیث پاک کے اندر کہا گیا ہے دین آسان ہے لیکن اس دین کو مشکم بنایا کس نے دوستو اس دین کو مشکم صرف ہم نے ہی بنایا ہے دوستو آج انڈیا کے اندر شادی کا خرچ دیکھ لیجئے ہم اسکم پانس سے دس داکھ روپے ہیں انڈیا کے اندر شادی کا خرچہ ہے دوستو جب مسلم بچیاں پانی ہو چکی ہے تو ہم ان کی شادی نہیں کر پڑتے جب ان کے والدین سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا خرچہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی شادی کریں دوستو دین تو بہت آسان ہے نکاح سب سے زیادہ آسان ہے دوستو نکاح کے اندر کیا ہے صرف دو گواہ ایجاب و قول اور حق میں ہے لیکن دوستو ہم نے فالتو رسومات بھر کے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا کہ شادی کر پانا بہت مشکل ہو گیا اور ادھر دوسری قوموں نے زینا کو اتنا آسان کر دیا کہ یہ سب سے زیادہ آسان عمل ہو گیا دوستو اسی لئے آج مسلم بچیاں بھی زینا کے طرف بڑھ رہی ہیں دوستو یہ کسی اوئیرون کا ویڈیو ہے دوستو یہ مسلم بچیاں اوئیرون سے باہر نکل رہی ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اوئیرون کا مطلب ہوتا ہے زینا کے اٹے دوستو یہاں خلق خلق زینا کیا جاتا ہے اور یہاں سے مسلم بچوں کا نکلنا تمام قوم کے لئے افسوسناک ہے اور دوستو یہاں کہیں نہ کہیں ان والدین کی بھی گلتی ہے جو اپنی بچیوں کو اوچھی سے اوچھی تعلیم دلانے کی جکر میں انہیں آلہ سے آلہ کالیج میں ڈrdے ہیں اور انہیں بڑے بڑے کالیجوں میں ڈالتے ہیں اور انہیں آلہ سے آلہ تعلیم دلاتے ہیں لیکن وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں دوستو انہیں کم از کم اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم بھی ضرور دلانا چاہیے انہیں سکھانا چاہیے کہ اسلام کیا کہتا ہے اور اسلام کی تعلیم کیا ہے دوستو اللہ تعالی ہم سب کو جرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دیئی نے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے لگتے ہیں کمیٹ بوکس میں ضرور بتائیں دوستو اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں